ہتابت کی دلمشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجازی کے آگے جعفر اے تیار بن جائے محترم قطابر علماء کرام جناب حضرت مولانا مفتی ناظر نعمانی صاحب جو اس انجمن کے حکم کے طور پر تشریف لائے ہیں اور عزیز طلبہ ماشاءاللہ آپ ذرات کی تیاری بہت تسلی بخش تیاری کی ہمارے سرپرست اور ماما حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب جن طلبہ نے تلاوت پیش کی وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کی جن طلبہ نے بھردو میں تقریب پیش کی وہ بھی حوصلہ افضائی کے مستحق ہیں مہترم بزرگ اور ساتھیوں یہاں چونکہ چند گارجین حضرات موجود ہیں چند باتیں میں ان سے کروں گا اور چند باتیں طلبہ اکرام سے میری جو آج حاضری پہ یہ بطور حکم کے میں اس لائق نہیں ہوں کہ کہیں کسی محفل میں کسی مصابقے میں حکم بنایا ہوں لیکن طلبہ اکرام سے چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا عربی میں خطبائیار کرنے والے حدیث یاد کرنے والے اور دعا یاد کرنے والے سب سے زیادہ توجہ آپ کو تلفز پر دینی ہے کس چیز پر دینی ہے تلفز ادائیگی ٹھیک ہے اس لئے کہ عربی زبان وہ عرب کا لہجہ چاہتی ہے عربی زبان اس کے اندر جو اتار چڑھاؤں ہے اس کو بولنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کے قواعد سے اس کے مخالف سے نظر آنا چاہیے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمجھ مہارے ہیں سلام جو ہے یہ عربی کا دعایہ جمعہ ہے عربی کا ہے تو سلام عربی لہجہ میں کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ برکاتہ نہیں برکاتہ یعنی جو لفظ جس طرح سے ادا ہوگا عربی کا اس کو اس کے تلفز کے ساتھ ادا کریں سمجھ میں آئے باتے ہیں تو عربی میں کوئی ایک لفظ آگا ہے کوئی ایک جملہ آگا ہے ہم کو عربی کے انداز میں قوائد کے ساتھ مقارج کے ساتھ تلفز کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے خطبے میں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے اما بعد نہیں بولنا ہے اما بعد مجھ میں آئین آئین پر سکون ہے تو سکون دینا ہے اما بعد بات بولیں گے تو اچھا نہیں لیں گے سامنے والا پڑھا لکھا ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ عربی کے قوائد سے مقارج سے اچھی طرح سے واقع ہوئی اردو میں بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے صرف تلفز کا اردو کو ہم بہت زیادہ مقارج کے ساتھ اور قوائد کے ساتھ نہیں بولیں گے کہ محترم حضورات میری ماہوں اور بہنوں بالکل عربی والا قائدہ یہاں پر فٹ نہیں کرنا ہے وہ تھرہا لطیفہ ہے وہ لف و نشر کے ساتھ پت ترطیب قوائد اور مقارج کے ساتھ وہ اردو میں بھی گفتو کرتے تھے طلبہ سے اور طلبہ کو بھی تاقید کرتے تھے کہ میں تم جو ہے توائد سے بولا کرو کسی نے آکے کہا کہ مجھے شٹی جائیے نہیں اس طرح نہیں بولنا ہے آپ کو بولنا ہے مجھ کو چھٹی چاہیے میں گھر جا رہا ہوں اس طرح نہیں بولا ہے میں گھر جا رہا ہوں اس کی وہ تاقید کیا کرتے تھے وہ ایک بردبہ قریب میں جو ہے اگر جا رہا ہے تو ایک طالبہ علم نے کاری صاحب کو متوجہ کرنے کے لئے کہا پاری صاحب پاری صاحب عرض یہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب میں جو آپ کا پرتہ مبارک سوکھ رہا تھا اس پر آگ کا پتنگا گر گیا ہے اب اتنی در میں تو کپڑا جا جائے گا اتنی در میں کپڑا جا جائے گا تو جنگی آرے صاحب کو سمجھ گیا ہے کہ بھی ہر جگہ جو ہے قوائد اور بخارج سے کام نہیں لیا جائے گا لیکن اردو کو ہم اردو کے لہجے میں بولیں گے لیکن تلفز کا ضرور خیال رکھنا ہے تلفز کیا ہے مثلا لفظ ہے نماز تو نماز بولنا ہے نماز نہیں بولیں گے سمجھ گئے بات زکاة کو زکاة بولیں گے جکاة نہیں بولیں گے اسی طرح مستحب تے مستحب بولیں گے سنت کو سنت بولیں گے مخرج کو مخرج بولیں گے تلفز جو ہے اس کا خیال رکھیں گے اردو میں جو عربی تطریقے ہم یاد کرتے ہیں بہت سے الفاظ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ترکیب مرقب توصیفی مرقب اضافی اس کی ترکیب میں ہم لوگ بہت اردو میں چونکہ فارسی ہم لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ترکیب میں زیر نہیں لگا پاتے ہیں اور جہاں زیر نہیں لگانا ہے ہمارے زیر لگا دیتے ہیں جہاں اضافت نہیں کرنی ہمارے اضافت کر دیتے ہیں ایک کتاب میرے سامنے لکھی ہے اس میں پہلا مصرہ دیکھئے وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں کیا ہے جملہ مصرہ کس طرح سے ہے وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں اب اس کو اگر یوں پڑھا جائے وہ نور بن کے وہ نور بن کے نور کی جو راہ ہے اس میں زیر تو ہے نہیں وہ نور بن کے دلوں میں تو اضافت ہو جائے گا وہ نور بن کے دلوں میں دوسرا مصرہ دیکھئے رسول پاک تو عالم پہ چھائے جاتے ہیں تو رسول پاک مرکب دوسی پی رسول پاک اب اس کو اگر ہم بولیں گے رسول پاک تو عالم پہ چھائے جاتے ہیں تو ترکیب سیری ہوگی یہ بولنے کا انداز غلط ہو جائے گا رسول پاک تو لفظوں کی ادائیگی میں لفظوں کے تلفز میں لفظوں کے بولنے کے انداز میں ہمیں مکمل خیال لگنا اردو کی جو تخلیریں یاد کرتے ہیں ان کے لئے خاص بات یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی اردو تقریر کو یا نات کو یا نظم کو یا حمد کو یا منقبت کو یاد کرنے سے پہلے آپ اپنے اس استاذ مہترن کو جو اردو سے اچھی طرح واپس ہے اکثر و بیشتر جو عالم ہوتا ہے جس نے عالمیت تک پڑھائی کی ہوتی ہے دور حدیث تک تو ان کی اردو بہتر ہوتی ہے قرآن حضرات کی بھی اچھی ہوتی ہے حریصہ کی بھی حافظ صاحب کی بھی اچھی ہوتی ہے بہت دفعہ لیکن اکثر علماء کرام جو عالمیت کی پڑھائی پڑھتے ہیں ان کی اردو اچھی ہوتی ہے تو پہلے آپ ان کو سنانی جیے کوئی بھی اردو کی تقریر یاد کرنے سے پہلے حمد یاد کرنے سے پہلے ناز یاد کرنے سے پہلے نظم یاد کرنے سے پہلے توجہوں سے جس لفظ کو آپ صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں جس لفظ میں آپ کی غلطی آ رہی ہے اس لفظ پر نشان نہیں کرنی کہ زبر کہاں ہے زیر کہاں ہے تلفز کیا ہے اس کا اساتیزہ کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک فرہن مغالی جی فرہن کے آسفیہ ہے فرہن کے آمیر 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 آمیرہ اس طرح سے فرہن میں تلفز آپ کو مل جائے گا اردو کے الفاظ کا تلفز کہ کہاں زبر ہے کہاں زیر ہے تو کسی بھی تقریر کو یاد کرنے سے پہلے آپ خود بخود خود بخود استافت بن رہی ہے کہ ہاں بس یہ تقریر میں نے سیلٹ کر لی اس تقریر کا میں نے انتخاب کر لی آپ میں اس کو یاد کریں گا اگر بغیر ناظرہ سنائے آپ کوئی بھی تقریر یاد کریں گے تو اس میں پانتس الفاظ آپ ایسے رٹ لیں گے جن کا تلفز آپ صحیح نہیں کر بائیں گے اور کوئی نفذ اگر غلط گھتا چلا گیا کسی نفذ کے تلفز کو آپ نے غلط رٹ لیا تو پوری زندگی آپ اس لفظ کو غلط ہی پڑھتے رہیں گے اپنی تقریروں میں اپنی گفتگو میں اس لفظ کو آپ غلط ہی عدا کرتے رہیں گے تو صحیح تلفز کیا ہے یہ آپ کے استاذ بتائیں گے اس لیے کسی بھی تقریر کو یاد کرنے سے پہلے آپ کو استاذ کو سنا جس میں اللہ کی تعریف ہوں ہم جس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہوں آپ کی انجمن ہے اور یہ ایک دن کے انجمن ہے نہیں ہے بلکہ کرتے ہیں ہر ہفتے آپ انجمن کرتے ہیں تو انجمن میں ان بادوں کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو انجمن کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ جلسوں کا مرحلہ ہے انجمن سے نکل کر کوئی بھی آتی کھا جاتا ہے جلسے میں جاتا ہے اجلاس میں جاتا ہے کونفرنس میں جاتا ہے بڑے بڑے پروگراموں میں جاتا ہے پھر عوام کے سامنے جاتا ہے انجمن میں آپ کو اپنے ساتھیوں کے سامنے بولنا پڑتا ہے اور انجمن کی باہر کی جو دنیا ہے اجلاس کی دنیا جلسوں کی دنیا وہاں آپ کے مخاطبین جو اڑتے ہیں وہ آمان ہوتے ہیں ان میں پڑھے لکھے بھی اڑتے ہیں اس لیے ان باتوں کی طرف اگر آپ کی توجہ انجمن میں رہی تو آپ آگے غلطیا کرنے سے بچیں گے تو حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑھائی بیان کی گئے اللہ کی سنا جس کلام میں اس کو حمد کہتے ہیں تو جب آپ کو حمد کے لئے بلایا جائے تو ایسا کلام پڑھئے وہ نظم سنائیے جس میں اللہ کی تعریف ہو جس میں اللہ کی تعریف ہو حمد کے لئے بلایا گیا اور آپ نصیحت کا کلام پڑھ رہے ہیں قبر میں سنا پڑے گا مسلمانوں صدر جاؤ اس طرح کا کلام یہ نظم ہے یہ ناسیحانہ کلام ہے یہ حمد نہیں ہے حمد وہ ہے جس میں اللہ کی تعریف ہو ٹھیک ہے ناعت وہ ہے جس میں نبی کی تعریف ہو ناعت کس کو کہتے ہیں جس میں نبی کی تعریف ہو رسول اقاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس اشعار میں کی جائے وہ اشعار ناعت کہنا ہے ان اشعار کا نام کیا ہے ناعت تو جب بھی ناعت کیلئے آواز دی جائے تو آپ حمد سنائیے نصمت سنائیے وہ کلام سنائیے وہ اشعار سنائیے جن میں نبی باعت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ٹھیک ہے جیسے یہاں تمام طلبانیں ماشاءاللہ جن کو حمد کے لئے بنایا گیا وہ نے حمد سنائیے منقبت حمد کے بعد ناعت اور ناعت کے بعد درجہ ہوتا ہے منقبت کا منقبت کہتے ہیں کسی ولی کسی حضور یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف اس کلام میں ہو اس کو منقبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو منقبت تو سب سے پہلا درجہ حمد کا اس کے بعد ناعت اور اس کے بعد منقبت منقبت اور یا اللہ کی صحابہ اکرام کی تعریف کی تعریف جس میں ہو اس کو منقبت کہیں گے سمجھ مائے با حمد ناعت منقبت ان چیزوں کا خائر لگنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں پروگراموں میں کہ ایک آدمی کو ناعت کے لئے بلایا گیا ناعت خان کے طور پر اور وہ نظم سنا رہا ہے وہ ملک کیا حالات بتا رہا ہے تو مدی کے اوپر اشار پڑھ رہا ہے اس کو تو اس کے لئے نہیں پڑھا گئے اس کو ناعت پڑھنے کے لئے پڑھا گئے نبی کی تعریف کرو تو ان چیزوں کا اگر آپ یہاں خیال نہیں کریں گے ان چیزوں پر یہاں توجہ نہیں دیں گے تو بعد میں جا کر کوئی آپ کو اور سکتا ہے کہ ناعت پر کہہ دیں اور سکتا ہے کہ ناعت پر نہ کہے لیکن دل میں تو یہ بات آگی اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ناعت کس کو کہتے ہیں خامد کس کو کہتے ہیں نظم کس کو کہتے ہیں منطبت کس کو کہتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال لگنا ہوگا انجمن کی اندر تلفز کا بہت زیادہ خیال ہے کسی بھی کتاب کی کوئی بھی بارت رکھنے سے یاد کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن نشی کر لیے کہ ایک صحیح طریقے سے میں کیسے کہتا ہوں اس لفظ کو صحیح کہنے کا طریقہ کیا ہے ان جملے کو صحیح پرنے کا طریقہ کیا ہے انداز ترز لہجہ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے شروع میں جب طلبہ تقلیر یاد کرنے کی ابتدا کرتے ہیں شروع میں جب طلبہ تقلیر یاد کرتے ہیں تقلیر یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے ترز الگ ہوتا ہے شروع سے قطبہ بڑھا اور تیزی کے ساتھ اس طرح سے سناتا ہے کہ جیسے ترین چھوٹ رہی ہے یا کہیں جلدی سے جانا ہے شروع میں یہ زہجہ ہوتا ہے ان لہجے کو بھی تھوڑا تھوڑا کنٹرن کرنے کی کوشش کیلئے شروع میں ہم کو جو بات سمجھانے کی ہے اس کو ہم سمجھانے کے انداز میں کہیں جو بات چلانے کی ہے وہ چلانے کے انداز میں کہیں جو بات زور سے کہنے کی ہے وہ زور کے انداز میں کہیں جو آہستہ کہنے کی ہے اس کو آہستہ سے کہیں مہترم حضرات اس طرح چلائیں گے تو نہیں ہوگا تو لہجے کو بنانے کا تلز کو بنانے کا ہمیں خیال کرنا ہوگا تو یہ ساری باتیں ہیں جو طلبہ اکرام سے ہم کرنا چاہتے ہیں اس انجمن کا نام کیا ہے انجمن بزم سبیر بہت بڑے عالم دین کے نام پر ماشاءاللہ علاقے کے زلے کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے عالم دین خدبے کے اعتبار سے اللہ نے نواز رکھا ہے حضرت مولانا مفتی سبھی افتر صاحب کا سمجھت دامت برگاہ دون را لیا ہو جائی میں آسام میں جو سب سے بڑا مدرسہ ہے حضرت مولانا عبدالدین عطمال صاحب کا اس مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں بہتری مقدر ہیں کتابوں کے مصنف ہیں اور علماء کرام کے حد درجہ خیر خواہ ہیں پڑھانے اور تدریس کا انداز بھی بہت نرالہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز رکھا ہے بہت سی خوبی آئے ان کے اندر اس شخصیت کے نام پر کس انجومن کا نام ہے اور انہیں کی سرپرستی میں یہ انجومن قائم ہے تو عزیز طلبہ زیادہ گفتگو نکل کے بس میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دکھانا چاہتا تھا جس طرف اگر ہم توجہ دیں گے اور اپنی انجومن میں دلچسپی کے ساتھ آپ کی دلچسپی کے بلد کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کو کیا کرنا ہے چل موٹی موٹی باتیں تعود اور تسمیہ صحیح سے پڑھنا ہے قطبہ صحیح سے پڑھنا ہے عربی کے الفاظ عربی کے جنلے آپ کو صحیح طریقے سے عدا کرنا ہے ہر لفظ کو آپ کو اس طرح عدا کرنا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات سمجھ پائے نہ اتنی جلدی میں آپ کو بولنا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کرنا اور نہ اتنے دھیمے اور اتنے سنو انداز میں آپ کو بات کرنا ہے کہ سامنے والا انتظار کرے کہ پہ آگے یہ کیا کہے گا کہ بات ستم کرے تو ان کو جانے کا مرکہ ملے اس لیے درمیانہ ربی لہجے کو آپ کو بنانا ہوگا کہ میری بات بات کرنے کا کمال یہ ہے کہ سامنے والا آپ کی بات سمجھ پائے اسی کا نام فساہت ہے آپ کی بات کو سامنے والا کس طرح سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھے گا اس پر آپ کو مکرمت کا بچو دینے ہوگی کہ میں نے بہت وقت لے رہی ہے آپ کی بات کو دعا ہمیں اس انجمن کی برکت سے کہ من ہون میں نے بات یח بی پر آپ کو دعا ہمیںہ ٹھائی